بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ نور اللہ اللہ ما صلی علیٰ محمد کماتو حب و تعدوالہو ایک خاتون ہے اکثر ان سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے ان کا کوٹ میں کیس چل رہا ہے اس حوالے سے کافی پریشان بھی رہتی ہیں تو بتا رہی تھیں کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی دی اس میں یا محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم والا عمل تھا کہتی ہیں کہ میں نے پچھلی پیشی جو میری ہوئی تھی اس سے پہلے میں نے یہ عمل کیا تھا ایک بار یعنی کہ ایک دفعہ پڑھا یا محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم پھر ایک دفعہ پڑھا یا محمد پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سات دفعہ پڑھنا ہے یا محمد اور سات سمتبہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد اپنی کسی بھی حاجات کے لئے آپ دعا مانگیں تو بہت جل حاجات پوری ہوتی ہے تو کہتی ہیں کہ میری اس پیشی میں بہت ہیلپ ہوئی جج کی طرف سے بھی اور وکیل کی طرف سے بھی بہت کوپریشن ہوئی بہت مدد ہوئی الحمدللہ سم الحمدللہ کہتی ہیں کہ دوبارہ جو میری پیشی تھی اس سے پہلے مجھے یہ عمل کرنا تھا لیکن میں بھول گئی اور مجھے وہاں جا کر یاد آیا کہتی ہیں بہرحال وہ تو ہوگی پیشی کیس تو ابھی چل رہا ہے میرا لیکن کہہ رہا ہی تھی کہ میرا ایک آزمودہ عمل ہے میں نے جب بھی عمل کیا ہے حاجات فوراں پوری ہوتی ہے غیبی مدد ہوتی ہے کام بہت آسانی سے بنتے ہیں تو کہہ رہا ہی تھی کہ میں آپ کو یہ شیئر کر رہی ہوں کہ اس تو ابھی میرا چل رہا ہے لیکن جب اس کا فیصلہ ہوگا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اور پھر آپ میرے ایکسپیرینس پر دروش شریف کی جو بھی ایکسپیرینس ہوگا مریکل ہوگا اس پر ضرور آپ ویڈیو ان کے حاجات پوری اور ایک ہی دفعہ کے عمل سے ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ میرا آزمائیہ ہوا ہے اور اس سے بہت وائدہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ مجھے رینٹ پر گھر چاہیے تھا اور ہم جس لوکیلٹی میں چاہ رہے تھے جس طہاں کا گھر چاہ رہے تھے ہمیں ویسا گھر نہیں مل رہا تھا اور ہمیں جو گھر ملانا ہمیں وہ پسند بھی نہیں آیا ہمیں ضرورت تھی اس وقت تو ہم نے خیر لے تو لیا گھر لیکن ہمیں وہ گھر پسند نہیں آیا لوکیشن بھی صحیح نہیں تھی اور جو سہولیات ہوتی ہے وہ بھی نہیں تھی تو کہتے ہیں کہ پریشانی تو تھی پھر کہتے ہیں کہ ہم نے جب دوبارہ گھر سرچ کرنا شروع کیا تو میں نے یہ عمل کیا کہتے ہیں کہ آپ تین دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں اور ہزار مرتبہ پڑھیں اور پھر تین دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں آخر میں اور اپنی حاجات کے لئے دعا کریں اپنے مسئلے کے حل کے لئے دعا کریں کہتے ہیں میں نے یہ عمل کیا اور ہم جو اپنا مکان تھے رینٹ کا سرچ کرنے گئے ہمیں اگسیکٹ اسی لوکالٹی میں مکان ملا جہاں ہم چاہ رہے تھے اور ہمیں بالکل ویسے ہی مکان ملا جیسا ہم چاہتے تھے کہ مطلب ہوادار ہو گشادہ ہو یا جس طرح کے کمرے ہم چاہ رہے تھے جس طرح کی لوکیشن ہم چاہ رہے تھے اور جو سہولیات ہم چاہ رہے تھے کہ ہمیں ساتھ میں یہ چیزیں ملیں تو کہتے ہیں الحمدللہ اگسیکٹ ویسے ہی ہمیں گھر ملا ہے اور اسی دن مل گیا ہمیں زیادہ سرچ بھی نہیں کرنا پڑا اور الحمدللہ جو ہماری خواہش تھی جس طرح کا ہم چاہ رہے تھے بلکل ویسے ہی ملا ہے تو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو یہ ہزار مطلبہ پڑھیں اس کے بعد آپ کھلا پڑھتے رہیں آپ کی غیبی مدد ہوگی ایک ہی دفعہ میں آپ کا کام بنے گا آپ کی حاجات پوری ہوگی مشکل حل ہو جائے گی جو مسئلہ ہوگا وہ حل ہوگا تو کہتے ہیں مجھے جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے میں یہ کرتی ہوں اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو چھوٹی سی آیت ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ آیت بہت پاورفل آیت ہے اور اس سے مدد ہوتی ہے تو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی حاجات ہے تو ہزار مرتبہ یہ پڑھئے درود ابراہیمی کے ساتھ اول آخر تین دن بار اور پھر اس کے بعد اپنے لئے دعا کریں اور کھلا اسے پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی غیبی مدد نصیب ہوگی پریشانی حل ہوگی حاجات پوری ہوگی اور آپ کے کام ایسے بنیں گے کہ آپ بس دیکھتے رہ جائیں گے جب ہمارا کوئی آزمدہ عمل ہوتا ہے تو ہم وہ بہت کامل یقین سے دوسروں کو بتاتے ہیں اور جب دوسرے کامل یقین سے کرتے ہیں تو لازمی لازمی انہیں فائدہ پہنچتا ہے ساری بات یقین کی ہے توجہ دھیان کیے جتنا یقین ہوگا جتنا توجہ دھیان سے پڑھیں گے انتنی ہی زیادہ برکات ملیں گی اتنی ہی جلدی کام بنے گا اور میرے آپ سب سے ریکویسٹ بھی ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں وہ سب ایک دفعہ دروش شریف پڑھ کر ان خاتون کے لئے ضرور دعا کریں کہ ان کا کیس ان کے حق میں بہتری کے ساتھ جلدرز جل ختم ہو جائے اور فیسلین کے حق میں ہو سب ایک دفعہ دروش شریف پڑھیں گے ان کے لئے دعا کریں گے تو انشاءاللہ جب اتنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ضرور ان کا کام بہت جلدی بنے گا اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے سب کی حاجات پوری فرمائے سب کی مشکلات حل فرمائے اور سب کے کام بنائے آمین بجعہ النبیل آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد کما تحب و تعدو علیہ